میں سب سے پہلے اس موزز زیوان کو پاکستان طریق انصاف کے گزشتہ دو عدوار حکومت میں عوام کی فلاو بے بود اور خدمات کی فرامی کے لیے مکمل کیے گئے چند بڑے بڑے اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں جناب اس فیکر عوام کو سستی اور میاری صحت کی سہولیات فرام کرنا حکومت کا اولین فریضہ ہوتا ہے اس فریضے کو خلوصی دل کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے پاکستان طریق انصاف کی حکومت نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے صوبے کے عوام بالخصوص غریب طب کا سب سے زیادہ مستفید ہوا ان اقدامات میں سے کچھ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں پاکستان طریق انصاف حکومت نے صوبہ بشمول زمزلا کے لیے کہ تمام شہریوں کو میاری طبی سہولیات کی فرامی کی غر سے انصاف کارٹ فرام کیا خیبر پختنخواہ چار کروڑ سے زیادہ شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فرام کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہے جس کے تحت ہر خاندان کو سلانہ دس لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس فرام کی گئی جس سے مستفید ہونے والوں میں باون فیصد خواتین بھی شامل ہیں ان میں عدویات کی فرامی کیلئے بجٹ میں خطرخواہ اضافہ کیا گیا صوبہ کا پہلا بندس اینڈ ٹراما سینٹر بہترین خدمات فرام کر رہا ہے پشاور انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا جس سے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولیات فرام کی جا رہی ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں نیا اوپی ڈی بلوک لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں الائیڈ اور سرجیکل بلوک حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرٹوپیڈک اور سپائن سرجری بلوک تعمیر کیا گیا جس سے صوبہ بر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں سیدو کالیج آف ڈینٹیسٹری کا قیام عمل میں لائیا گیا جس سے مالکنڈ ڈیویجن کے عوام مستفید ہو رہے ہیں کرونا وابا کے عالمی چیلنسے نمٹنے کے لیے حکومت خیبر پختنخواہ کے اقدامات کو قومی اور بینالقوامی سطح پر سراہا گیا جس سے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ دو لاکھ تیرہ ہزار سے زیادہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فرائمی بھی شامل ہے جنابی سپیکر پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ تعلیم پاکستان طریق انصاف کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر سرمایہ کاری وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں اس زمن میں میں موزز زیوان کو تریک انصاف کی گزشتہ دو ادوار میں اٹھائے گئے چیدہ چیدہ اگنامات سے آگاہ کرتا ہوں موسیقی